ہم لوگ نائنٹھ کا چپٹر فائیو اور نمیریکل ون سالف کرنے لگیں تو ہم ڈیٹا لکھتے ہیں یہاں پہ قیسٹن میں جو بھی نمیریکل چیزیں دی ہوئی ہیں انہیں ہم ڈیٹا بولتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے چیز جو دی ہوئی ہے وہ میس ہے اب یہاں پہ دو ایڈنٹیکل میسیز ہیں تو ان کو ہم یہاں پہ ایم ون اور ایم ٹو کو سیم رکھتے ہیں تو اس کو ایک اور میس ایم کے ایک کھول کر دیتے ہیں اور یہ ویلیو ہمیں دی ہوئی ہے جو کہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ ایڈنٹیکل ہونے کی وجہ سے دونوں کی ویلیو سیم ہیں اس کے بعد جو چیز ہمیں گیون ہے وہ ان دونوں میسیز کے درمیان ڈیسٹنس ہے اس کو ہم آر سے ڈنٹ کرتے ہیں اور یہ پوائنٹ فائیو میٹر دیا ہوئے اور ہمیں فورس فائنڈ اوٹ کرنے کا یہاں پہ کہا گیا ہے ہم لوگ یہاں پہ فورس فائنڈ اوٹ کریں گے ان دونوں میسیز کے درمیان کتنی فورس ہوگی جبکہ ان کے درمیان ڈیسٹنس پوائنٹ فائیو میٹر کا ڈیسٹنس ہے تو نیکسٹ اپ فارمولا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فارمولا جو چیز فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ فارمولا ہم نیوٹن لاغ آف گریوٹیشن لکھتے ہیں یہاں پہ جو کہ جی ایم ایم وان اور ایم ڈو اور آر سکیل ڈوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ایم وان اور ایم ڈو کی ویلیو سیم ہے تو میں یہاں پہ ایم اور ایم لکھ لیتا ہوں دو میسیز آئیڈنٹیکل ہیں اب ان میں ہم ویلیوز پوٹ کرتے ہیں تو جو نیکسٹ اپ ہے وہ کیلکولیشن ہے ہمارا کوئی بھی نیمریکل تین سٹیپس میں کیا جا سکتا ہے فارمولا میں ہم اپنی ویلیوز پوٹ کر دیں گے یہاں پہ جی یونیورسل گریوٹیشن کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو ہمیں زبانی یاد رکھنی ہوگی جوکہ سکس پوائنٹ سکس سیون انٹو ٹین ٹو ریس پار مائنس ایلیون ہوتی ہے اور میسیز جو ہمیں دی ہوئے ہیں چونکہ ایڈنٹیکل ہیں تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ون تھاؤزنڈ اور اگین ون تھاؤزنڈ آپ ان دونوں کا سکیئر بھی بنا سکتے ہیں بٹ اسی طرح بھی یہ ویلیو سیم آنسر ہی دے گی ہے تو اب نیکس ہم کیلکولیٹر سے اس کو حل کرتے ہیں تو میری ڈوائیس یہ ہی ہے کہ آپ اوپر والے فیکٹرز کو سیپریٹ ملٹیپلائی کریں جو آنسر ہے اس کو نیچے ڈوائیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 2.67 ملٹیپلائی بائی 10 دو ریس پار مائنس 4 اور فورس یہ نکل آئی ہے فورس کا یعنی نیوٹن ہوتا ہے یہ ہمارا آنسر ہے اب آپ یہاں پہ ویڈیو کا اوورویو دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ کو کیلکولیشن کی سمجھ نہ آئے آپ ویڈیو کو پاس کر کے دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی